اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل یہ ہم نے بی فلاو بنایا ہے اور عید کی دنوں میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ صبح بھی گوشت بیر بھی گوشت رات بھی گوشت اور گوشت ہی گوشت اور گوشت کی ڈشیز انچوائے کی جاتی ہیں بس گوشت ہی گوشت اچھا اور اب یہ ہو چکا ہے شام کا وقت اور میری بیٹی ہونے والی ہے رکھ ست تو میں نے جلدی جلدی چائے تیار کی ہے اور پیسٹی مگوالی ہے کیونکہ ننی گوڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور اب ہم چائے انچوائے ہی کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے میری بھائی کی فیملی بھی آ گئی پھر وہی شربت اور فروٹ وغیرہ میں نے ان کے سرف کیا ہے اور رات کے اب کھانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں اور انشاءاللہ وہ رات کا کھانا کھا کے ہی جائیں گے میں کچن میں کھڑی ہوں اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے جب آپ کے پاس مہمان آئے ہوں آپ کی بھائی کی فیملی یا بیٹی آئی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جو اپنوں کے ساتھ گزارا جاتا ہے کھانا میرا ریڈی ہو چکا ہے چلے میں ایک اچھے بات شیئر کر لوں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو لکوہ حلال کے سوا پیٹ میں کچھ نہ ڈال مرتبہ حلال روزی کھانے سے ہی ملتا ہے کھانا ریڈی ہو چکا ہے اب مل بیٹ کے ہم کھانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد ہم نے گرین ٹی کو انجوائے کیا بیٹی بھی جا چکی ہے اور رات کو بھائی کی فیملی بھی جا چکی ہے اچھا اب یہ آپ کو نیکس ڈے ہے اور آپ کو مختلف ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہیں شملہ میچ آلو بھنڈی اور لہمن وغیرہ کیونکہ گوش کھا کھا کے جو ہے بس ایک قسم کی متلی سے ہونے لگتی ہے بس گوش کھا کھا کے اب میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا چینج ملے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ ویجیٹیبل بنا لی جائیں تو چلی جی میں آپ کے ساتھ بہت سا بدست ریسپی شیئر کر رہی ہوں کوکٹیل ویجیٹیبل تو انشاءاللہ شروع سے آخر تک دیکھی گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اب میں نے سبزید ہو کے رکھ لی ہے اور اب میں اپنی ایک سٹوڈن کے گھر آئی ہوں کوئی کام تھا تو یہ ان کے گھر میں چائے پی رہی ہوں اور اس کے بعد جا کے میں اپنے کھانے کی تیاری کرتی ہوں اچھا مجھے کنی شاہ کی ضرورت ہے یہ دیکھیں ہافٹی اسپون ہالتی ون این ہافٹی اسپون سالٹ ہے اور ون آنٹھی اسپون مسالہ ہے اور ہاف ہافٹی اسپون سفید زیدہ اور کالہ زیدہ ہے ون این ہافٹیبل اسپون چینجر کالہ کا پیسٹ ہے سکس جو ہے ثابت مرچے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ایک پیاس لچے دار کاٹا ہوا اور دو ٹماٹر بھی کاٹے ہوئے شملہ مرچ کو بھی کاٹ لیا ہے آلو کو بھی کاٹ لیا ہے پنڈی کو بھی کاٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک لیمن کا رس بھی نکالا ہے اور ایک دیبل اسپون دل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان اشاہ کی مجھ سے میں کیا بنا رہی ہوں یہ دیکھئے اور ایک کپ میں نے کوکنگ آئے لیا ہے میں بنا رہی ہوں کوکٹیل ویجی ٹیبل ساری ویجی ٹیبل کٹ کر کے رکھ دی ہیں اور اب میں نے فلیم آن کر دیا ہے یہ دیکھئے فلیم آن ہو گیا ہے اور جی اب میں نے اپنے کھانے کی تیاری شروع کر دی ہے یہ جب ہلکا سا گرم ہوگا تو میں نے اس میں سکس ثابت مرچیں سرخ یہ ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھئے یہ ایڈ کر دی اور اس کو میں نے کڑکڑانا ہے اور پھر میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے پیاز اور پیاز کو کمپلیٹ آپ نے سرخ نہیں کرنا بلکہ ساکے کرنا ہے یہ دیکھئیں یہ میں نے کڑکڑا دیا اور اب میں نے ایڈ کر دیا ایک پیاز جس کو میں نے لچے دار کٹ لیا ہے آپ نے اس کو چوک نہیں کرنا لچے دار صرف کٹنا ہے جس طرح میں ریسپی بتا رہی ہوں اس کو شروع سے آخر تک فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا بہت زبردست ریسپی ہے یہ دیکھئیں اب پیاز بھی ہلکے ہلکے پنکش ہو رہے ہیں تو آپ نے 1.5 تیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ بھی ایڈ کرنا ہے یہ دیکھئیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہے ہیں اب میں نے ڈال دیا 1.5 تیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھے طریقے سے 2-3 منٹ پھون لوں گی اور جب ہلکا سا پنکش کلر ہو جائے گا تو پھر میں نے اس میں سبسیاں ایڈ کرنی ہے بہت آسان بہت سمپل اور بہت مزیدہ ریسپی ہے کیونکہ جب کوش کھا کھا کے آپ اکتا جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی ریسپی اس کو سرور ٹرائے کریں یہ دیکھئیں ہلکا ہلکا پنکش کلر ہو گیا ہے اور ادرک لیسن کا پیسٹ بھی یہ دیکھیں سرخ ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ نے ایڈ کرنی ہے سبسیاں دیکھیں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں بھنڈی یہ دیکھئیں بھنڈی ڈال دی اس کو ہلکا سب بھون لیں اور پھر ڈال دیں شملہ مرچ جی شملہ مرچ ڈال دی آپ نے اور اب رہ گئے ہیں آلو اس کو بھی ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے دو تین مند تک بھون لیں اچھا خاجہ ابراہین بیر ادم رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ دل و دماغ کو راہ خدا کیلئے صرف کرنا ہی زندگی کی بہترین صورت ہے تو اس لئے اچھے اچھے کام کریں ہمیشہ حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ راہ خدا کیلئے بھی کام کر دیں یہ دیکھیں دو تین مند تک میں نے بھون لیا ہے اور ہلکا سا پانی کا چھنٹہ دے کے میں نے اس کو پانچ مند کے لئے رگ لیا ہے پانچ مند کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے جی یہ پانچ مند گزر چکے ہیں اور اب میں نے اس کو تھوڑا سا بھون کے اس میں ٹاماتر ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں بہت سمپل لیکن بہت ہیلڈی ریسپی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹاماتر ایڈ کر دی ہیں اور ٹاماتر کے ساتھ بھی اسے میں پانچ مند پکنے کے لئے رگ دوں گی اب اس کو میں تھوڑا سا بھون لیتی ہوں ٹاماتر ایڈ کرنے کے بعد پھر میں اس کو دو تین مند تک بھون لوں گی اور پھر تھوڑا سا پانی کا چھنٹہ دیکھیں پانچ مند کے لئے مزید میں رگ دوں گی اب یہ دیکھیں میرے پانچ مند گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں اب میں سبزی کو پھر اچھے دریقے سے بھون لوں گی سبزی ہماری گل چکی ہے نہ اس کی شیپ خراب ہوئی ہے نہ کچھ اب میں نے ان میں مسالہ چاہت ایڈ کرنے ہیں وڈ اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ ہاف ٹی سپون ہلتی سفیہ زیرہ اور کالا زیرہ یہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی اور پھر مزید میں پانچ مند کے لئے دم پر رکھوں گی لیکن دم پر رکھنے سے پہلے میں نے ایک لیمن جس کا رست نکال لیا ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھئے بہت سبردست ریسپی ہے جب عید کے دنوں میں گوش کھا کھا کے جب آپ اکتار جائیں تو اس طرح کی ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا بہت سبردست ریسپی ہے ہیلتی بھی ہے اور سمپل بھی ہے تو یہ دیکھئے اب آپ نے لیمن کا ایک رہ سیٹ کر دیا ہے اور اس کو مزید پانچ مند کے لئے آپ نے دم پر رکھ دینا ہے پانچ مند کے بعد یہ ریڈی ہے اور پھر اس کو آپ نے ڈیش آؤٹ کرنا ہے یہ دیکھئے ڈھکن میں نے رکھ دیا ہے اور اس کو میں اب پانچ مند کے لئے دم پر رکھوں گی یہ دیکھئے پانچ مند میرے گزر چکے ہیں آنٹ میں نے آپ کو نہیں بتائے یہ میں نے میڈیم رکھی تھی یہ دیکھئے میڈیم آنٹ پر پکتے رہے ہیں یہ دیکھئے واؤ زبردست ہماری زبردست کوکٹیل ویجیٹیبل ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے دیکھنے میں کتنی زبردست لگ رہی ہے اور ایک چیز رہ گئی ہے ون ٹیبل سپون میں نے تل لیئے یہ سفید تل جو کہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور پھر اس کو تھوڑا سا چمچ سے مکس کر لوں گی یہ آپ کو ریسپی دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے کھانے میں بہت زبردست بہت تیسٹی اور بہت ہیلڈی ہے تو ضرور اس کو شروع سے آخر تک جس طرح میں نے بتایا ہے اس کو فالو کیجئے انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے یہ دیکھئے کوکٹیل ویجیٹیبل دیکھنے میں بھی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہے انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا قیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی فوڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے اللہ حافظ